ہلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی مرچی کی چاٹ جسے بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں اتنا ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور لزیدار ہوتی ہے یہ دہی مرچی والی چاٹ آپ اسے گھر میں بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے بنانے کے لئے میں نے چھ سا چمچ بیسن اور اس میں تھوڑا سا ناماک اور تھوڑی سی بیکنگ سوڈا جو گھر میں آویلیبل ہو آپ اسے ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس بیسن کا ہمیں گول بنانے کا ہے پانی ایک سمیں نہیں ڈالنے کا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کریں ہمیں اس کا گول بنانے کا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کا ہے جب یہ تھوڑا آٹھا فول جائے تب تک ہم پکوڑے بنانے کے لئے مرچی لیں گے آپ موٹے پرکار کی بھی مرچی لے سکتے ہیں وہ کم تیکھی ہوتی ہے اور آسانی سے بزار میں ملتی ہے اسے ہم بیچ میں سے چیرہ دے کر اس میں ہم نمک، آمچور یا چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس ایک پٹیٹو آویلیبل ہو تو وہ بھی آپ اس میں فل کر سکتے ہیں اس سے اچھی طرح سے اندر اس چیرے میں بھرنے کا ہے جس سے ان کا تیکھاپن نکل جائے گا اگر آپ کو یہ مرچی اور بھی زیادہ تیکھی لگتی ہے تو آپ اس سے پہلے فرائے بھی کر سکتے ہیں فرائے کر کے پھر اس میں چیرہ دے کے پھر اس میں یہ بھر سکتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا ہے سیدھا اب ایک کرائے میں ہم نے آئل بیل کرنے کے لیے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم مرچی کے پکوڑے بنائیں گے آپ ایسے بھی چپاٹی یا بریٹ کے ساتھ بھی ویسے مرچی کے پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں مرچی کے پکوڑے سب کے فیوریٹ ہی ہوتے ہیں آپ اسے ہر سیزن میں کھا سکتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو سب پر ہی یہ آرام سے ہمیں آویلیبل ہوتے ہیں اور اس کی چاٹ کی تو بات ہی الگ ہے جب یہ مرچی کے پکوڑے ایک سائٹ سے براون ہو جائے تب ہی ہمیں دوسری سائٹ سے پلٹانا چاہیے پکوڑے پکوڑے تو ویسے بھی ہر کسی کے فیوریٹ ہوتے ہیں پکوڑے پکوڑے ویسے بھی ہر کھانے کے ساتھ ہمیں اچھے لگتے ہیں ناستہ ہو دوپیر ہو پکوڑے مل جائے تو کھانے کی بات ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے جب یہ مرچی کی پکوڑے ہمارے بن جائے تب ہی ہمیں ایک الگ پلٹ میں ہمیں نکالنے ہیں انہیں تھوڑا سا ہی براون کرنے کا ہے آپ بھی ایسے پکوڑے گھر میں بنائیے ایسی چاٹ گھر میں بنائیے اور گھر بیٹھے اس کا آنند لیجئے اس کے ساتھ ہم نے چٹنی بھی پیس کے رکھی ہے میں نے چٹنی کی آپ کو دے دی ہے کس پرکار سے آپ گرین چٹنی گھر میں بنا سکتے ہیں آپ ایسی گرین چٹنی کیسے بنائیں اس کا میں نے پہلے ویڈیو ڈالا ہے آپ اس میں ایسی گرین چٹنی بنا سکتے ہیں دیکھ کر آپ ایسے بھی مرچی اور چٹنی ساس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گھر میں جب کبھی بھی کوئی مہمان آئے آپ ایسے پکوڑے بھی بھی بنا سکتے ہیں آج ہم مرچی کے پکوڑے کی چاٹ بنا رہے ہیں جس کے لئے میں نے ایک پہ دہی جس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے رکھا ہے آپ بھی ایسے بیٹ کر کے اور اونین کو بارک کٹ لیا ہے اور پٹیٹا کو بھی بارک کٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس فیکی بوندی ہو تو آپ وہ بھی بگا کر اس میں ڈال سکتے ہیں دائی مرچی بنانے کے لئے مرچی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آپ اس کے اوپر دہی ڈال سکتے ہیں اگر بوندی ہو تو وہ بھی ڈالیے اونین پٹیٹو بائلویلا آپ اس میں ڈالیے اگر آپ کو کھٹی مٹھی چھٹنی بھی پسند ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کھالی گرین چھٹنی ہی ڈالی ہے اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ کالی مرچ لال مرچ اور کالا نمک آپ یہ ڈال سکتے ہیں اور اسے اور گرنش کرنے کے لئے میں نے سیو اوپر سے ڈالا ہے بارک سے جو ہم پوے کے اوپر ڈالتے ہیں آپ بھی ایسے چاٹ گھر میں بنائیے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ رہا ہے آ رہا ہے نا آپ سب کے بھی موں میں پانی ایسی چاٹ بنائیے اور گھر بیٹھے ایسی چاٹ کا آنند لیجئے پرینٹس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے بیل آئیکن کا بٹن